اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے فوت شدہ شخص کے لئے یعنی جو شخص فوت ہو گیا وفات آ گیا اگر اس کی جو روزیں باقی ہیں تو ان روزوں کا کیا بنے گا ان روزوں کا کیا کریں گی اس تعلق سے ہم بات کریں گے تو دیکھیں سعی بخاری کے خدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ماتا وعلیہ سیا جو شخص فوت ہو گیا اور اس پر روزے تھے سامعنہو علیہو تو اس شخص کے جو ورسہ ہوں گے وہ اس کے وہ روزے رکھیں جو اس پر تھے یہ سعی بخاری کے روایے تھے اس روایے سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس پر روزے تھے تو اس شخص کے وارسین کو روزے رکھنی چاہیے اب یہ تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں دیکھیں جب یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اس کی روزوں کا کیا بنے گا تو ہم ایسے لوگوں کی تین خسمیں کر سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں بیمار ہے اور ایسی بیماری میں مرتلع ہے کہ شفا کی کوئی امید نہیں یا بڑھاپے میں اتنا کمزور ہو گیا کہ اب وہ آگے کبھی بھی روزہ نہیں رہ سکتا ہے تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں فیدیا دیتے ہیں ہر روزے کے بدلے فیدیا دیتے ہیں تو یہ لوگ فوت ہو گئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کیونکہ روزہ نہیں رکھ رہے تھے تو فیدیا دے رہے تھے یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن کے ذمہ روزے تھے اور وہ فوت ہو گئے وہ کیا کریں تو ایسے لوگوں کر لے کے جو بات ہوتی ہے ہم ان کو تین قسم میں باٹھ سکتے ہیں پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو رمضان میں روزے نہیں رکھ رہے تھے اور روزہ قضاء کرنے کا ارادہ تھا ان کا لیکن رمضان گزرتے گزرتے رمضان ہی میں فوت ہو گئے یعنی رمضان کے بعد ان کو قضاء کا موقع ملا ہی نہیں فوت ہو گئے تو ایسے شخص کے جو روزے تھے ان روزوں کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ روزے ابھی اس پر واجب ہی نہیں ہوئے وہ بیمار تھا اور وہ رخصت پر تھا اب اگر یہ رمضان بعد زندہ ہوتا تو اس کی قضاء ان روزوں کی قضاء اس پر واجب ہوتی لیکن چونکہ رمضان کے بعد اس کو موقع ہی نہیں ملا روزوں کے قضاء کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اس لئے جب قضاء اس پر ہی واجب نہیں ہوئی تو دوسروں پر کیسے واجب ہوگی؟ تو ایسے شخص کے روزے جو اس نے نہیں رکھے اس کے ورسہ وہ روزے نہیں رکھیں گے نہ ان کو کوئی فدیہ دینے کے ضرورت ہے دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے رمضان میں کسی وجہ سے روزے چھوڑ دیے جیسے بیمار تھے یا کچھ اور بعد میں ان کو روزہ قضاء کرنے کا موقع ملا لیکن سستی اور کائلی میں تاخیر کیا یعنی قضاء کا موقع ملا لیکن وہ لیٹ کر دیا منسوخ نے کیا ارادہ نہیں بدلا یعنی ارادہ ہے پلان ہے کہ ہمارے ذمہ روزے ہیں ہمیں ان روزوں کو پورے کرنے ہیں یہ پلان ہے لیکن وہ لیٹ کرتا گیا ڈیلی کرتا گیا سستی کائلی میں اور اسی میں مر گیا تو ایسے شخص کے جو روزے ہیں اس کے اولیاء رکھیں گے صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے اس کے دلیل یہی صحیح بخاری کی روایت ہے جو آدمی فوت ہو گیا اس پر روزے تھے اس کے اولیاء روزے رکھیں گے یہاں پر ایک اختلاف ہے یہ صرف نظر کے بارے میں ہے لیکن ایسی کوئی واضح بات یہاں حدیث میں نہیں دیکھ رہی ہے اور مان بھی لیں کہ نظر کے بارے میں ہے جس طرح سے نظر کوئی مان لیتا ہے اس پر روزے واجب ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی یہ روزے یعنی رمضان میں جو اس نے چھوڑے ہیں بعد میں یہ روزے بھی اس پر واجب ہو گئے تو دونوں معیش کرتے ہیں اس لئے اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ حدیث نظر سے متعلق ہے تو رمضان کے روزوں کو بھی اسی زمرے میں شمار کیا جا سکتا اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اولیاء روزے رکھیں گے اور بعض اہلین نے یہ کہا یہی بات اقربلہ سواب معلوم ہوتی ہے تو یہ دوسری قسم ہے کہ اس طرح کے جو شخص ہیں جو روزے نہیں رکھے اور فوت ہو گئے تو ان کے ورسہ ان کی طرف سے روزے رکھیں گے تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کسی عذر کی بنا پر رمضان میں روزے چھوڑ دیئے اور بعد میں انہوں کو موقع ملا قضا کا نہیں قضا کیا اور اتنا لیٹ کیا کہ انہوں نے قضا کرنے کا پلان بھی ترک کر دیا یا تو مو سے بول دیا ہم کو قضا نہیں کرنا ہے یا اپنے عمل سے یہ تاثر دے دیا کہ اب ان کو نہیں قضا کرنی ہے مثلا کسی کے روزے چھوٹے وہ چالیس سال تک ایسے پڑا رہا تو سمجھو دائر کر دیا کہ وہ قضا کرنے والا نہیں ہے تو ایسے شخص کے روزوں کی کوئی قضا نہیں ہے کیونکہ اس نے قضا کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا یعنی ایک نافرمانی کی اسے نے اس کا خود کا ارادہ نہیں تھا کوئی نیابت کیسے کرے گا ایک آدمی ارادہ لیے ہو لیکن اس کو موقع نہیں ملا فقط ہو گیا تو اس کی طرف سے کوئی کرے لیکن جب ایک آدمی کا خود کا ارادہ نہیں تھا تو دوسرا کیوں اس کی طرف سے کرے گا تو اس قسم کے جو لوگ ہوں گے جن کی روزے رہ گے تو ان کی طرف سے قضا نہیں ہوگی اچھا یہاں پر ایک بات اور واضح ہو جائے کچھ لوگ اس غلط صحیمی میں ہیں کہ اگر ایک آدمی رمضان میں روزے رکھ رہا تھا بیس رمضان یا پچیس رمضان تک روزے رکھا اور پچیس رمضان کو اس کا انتقال ہو گیا یعنی پانچ دن پہلے رمضان میں پانچ دن باقی تھا تب اس کا انتقال ہو گیا تو یہاں پہ بھی کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ جو پانچ دن روزہ نہیں تھا وہ بھی کیا قضا کریں گے کی نہیں ارے بھائی وہ پانچ دن جو روزہ نہیں تھا ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ نہیں تھا بھائی وہ تو ان پانچ دنوں میں زندہ ہی نہیں تھا تو جب زندہ ہی نہیں تھا تو ان روزوں کا وہ مکلف ہی نہیں ہے ایک آدمی مر گیا تو مرنے کے بعد وہ عبادت کا مقلب تھوڑی ہے اب ایک آدمی زہر میں مر گیا تو ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ وہ تو مغرب کی نماز نہیں پڑا عشاء کی نماز نہیں پڑا اس کا کیا ہوگا مر گیا تو اب نماز ختم اس کے ذمہ سے نماز ختم ہے اب نماز پڑھنے کی ذمہ داری ہی نہیں اس کی وہ تو مر چکا تو ایسے روزوں کا مسئلہ ہے اگر کوئی بیچ رمضان میں مر گیا تو باقی روزیں کا ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ ان روزوں کا وقت اس کو ملا ہی نہیں اس کا مکلف ہی نہیں ہوا اس لئے ایسا شخص جو فوت ہو جائے رمضان میں بیچ رمضان میں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے جو باقی رمضان کے روزیں تھے اس کو کوئی دوسرہ رکھے اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ چند باتیں تھیں اس شخص کے بارے میں جو جس کے ذمہ روزیں تھے اور فوت ہو گیا تو اس کے روزوں کے تعلق سے کیا کیا جائے گے یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالی ہم سفق کو کتاب سنت کی مطابق عمل کی توفیق دے آمین رب العالمين موسیقی